الحمدللہ اللہ اللہ حضانہ علیہ ودن نبی وانگے بیت بل مجتبہ والسلام علیہ وصحابہی خصوصا علیہ سید الاولیاء امام السحابت والتابعین سیدنا ومرشدنا علین المرتضاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فوض باللہ الزمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشهی نفسه ابتداء مرضات اللہ واللہ روف بالعباد اِنَّ اللَّهَ عَلَى اِكَتَهُوْيُسَنُ عَلَى مُرْتَزَوْيَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ دیکھ بار پھر پڑھ لی ہے شیر و شربت بلاکوں سنا اسلے تسلے صفا وجہ بسلے خدا باب فضل بلایت بلاکوں سنا شہر شکشیر دل شاد خیبر شکن پرتوے دست قدرت بلاکوں سنا ماہی رفت و تفزیل و نصب و خروج ماہی رفت و تفزیل و نصب و خروج عامی دین و سنت بلاکوں سنا ماہی رفت و نصب و تفزیل و نصب و خروج عامی دین و سنت بلاکوں سنا 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 محمد شیران سلطانی صاحب صاحب آپ جاوہ اور مدعی مکرم فخر نقوا نقیب معافل عالی سنت جناب محترم بھائی محمد کامران تبسن دوری صاحب دیگر جملہ حاضرینوں میں سب کی اسماعی علیہ آلی سے واقع نہیں جملہ حاضرین و سامعین جملہ سنہ خانہ مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی اس عظیم الشان محفل مبارکہ کا جو عنوان ہے وہ ہے میرا عشق علی ہے میرا عشق علی ہے اور آپ اب آپ کے چمکتے دفقتے چہرے اس بات پر وہ ماز ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذکر علی آج کے قلب سے بھی زیادہ ہوگا ذکر علی آج کل سے بھی زیادہ ہوگا احبابِ گرامی مختصر حاضری ہے انشاءاللہ میں پوشش کروں گا کہ اختصار قومتِ نظر لگوں اور چند مقصودی واحد ہیں وگر نہ رہ گئے امام عزیز مولا علی کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لو آپ فرماتے ہیں اور اس کو امام بن حجر ہے اتنی مکی اپنی کتاب اصوائق المحرقہ کے اندر لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ تقریبا درجنوں اور کتابوں میں آل سنت کی محتبر کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کچھا گیا تو آپ نے فرمایا تین سو سے زیادہ آیت میں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور آگے بڑھو گئے تو اس بات میں کسی بھی سنی عالم کو شک نہیں ہے امام احل سنت آلہ حضرت عظیم البرکر پشتِ عشقِ رسالت میرے سیدی میرے پرچھدی حضور کبلہ امام احل سنت امام احمد رضا خان فالد بریلی علی رحمت الرحمان آپ سے لے کر امام احمد رضا سے لے کر امام احمد بن حمد تک آل سنت کی مقتدر جو ہستیاں ہیں انہوں نے اس بات کو سراح کے ساتھ لکھا ہے آلہ حضرت فالد بریلی نے مطل قبرین میں لکھا حتاوہ رضی شریف میں لکھا اور اس کے علاوہ بڑے بڑے آئین مانے امام حاکم نے مصدرک کے اندر اور دیگر کئی اور بزرگوں نے لکھا ہے امام احمد بن حمبل سے یہ پر بھی ہے کہ جن جنی نبی پاک کی حدیثیں صحیح اور مضبوط سنت کے ساتھ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی کسی اور صحابی کی شان میں نازل نہیں ہیں یعنی اس میں کسی کو پریشان ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کی کسی طبیعت میں گڑڑوڑوں تو ہوتا رہے ہیں میرے امام تو کہتے ہیں کہ نبی نماد کی جتنی بھی عدیثیں ہیں جتنے صحابہ ہیں اور یاد رکھو ہمیں آل سنت و جمعہ ہم مرضی مرضی کے صحابہ کو نہیں پیار کرتے ہیں ہم حضور کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں ہم حضور کے ہر صحابی کا دفت کرتے ہیں ہمارے سامنے جیسے ہم تو اس تربیت والے لوگ ہیں کہ ہم جا رہے ہیں گاڑی میں سامنے اگر کوئی زیارت نظر آئے مزار نظر آئے ہم شجرہ وجرہ نہیں پوچھتے ہیں وہی پر کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ ہم وہی کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ یہ کہہ کہ ہم دعا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم نے کبھی نہ نام پوچھا نہ شجرہ پوچھا بلکہ کہتے ہیں کسی اللہ والے کی قبر ہے اس پر مزارے زندہ بات چکے ہم سارے ولیوں کا عدد کرنے والے اور جب ہم عام ولیوں کا اتنا عدد کرتے ہیں تو جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چلنے والے ہیں جو نبی کا چہر تک کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور میں اچھر کہا کرتا ہوں حضرت گوھ سے پاک نہیں ہم فرماتے میرے رب نے مجھ سے یہ بادہ کیا عبدالقادر جو تیرہ ہو گیا تیرے انادت میں آگیا ہم نے اس کو پاس دیا اس کے لیے اپنے جندت کا سودا کر دیا جو خوصے پاک کے ہاتھ میں آتے تھے وہ تو جندت میں جائے دھر بتائیے جو امام المرزنین کا مورید اس لیے ہم حضور کے سب صحابہ کا عدد بھی کرتے ہیں اور اسے اپنا ایمان سمجھتے ہیں اور ایک ادنا سا ادنا جبلہ بھی کمزور جبلہ کسی عام سے صحابی عام سے یامانی مرانیے کہ صحابہ کے درجے ہیں ہمارے مقابلے میں صحابہ بہت بڑے ہیں لیکن آپس میں قرآن کہتے ہیں حدیثیں کہتی ہیں کہ صحابہ کے درجے ہیں جو مقام صحابہ میں عبو البکر سے تیر کہے وہ کسی اور کا نہیں ہے میں توجہ ہی آج سبحان اللہ کی عبادت ہے جو مقام خلقہ راشقین کہے وہ اوروں کا نہیں اس کے بعد جو دیگر شرم و بشرم کے چھے کہے وہ اوروں کا نہیں صورت الحدید آئیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ یہیں واضح دور پر بیان کر فرما رہا ہے کہ یہ فضل مقا سے قبل والے اور باب والے ایمان نانے والے اور اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے یہ آپس میں برابر نہیں ہیں تو جو بالکل آخر کا اسلام نانے والے جنہیں آپس میری صحابہ کے درجوں میں جو ادنے درجے والے صحابی ہیں وہ ایک پلڑے پر اس کو رکھا جائے دنیا کے سارے غلیوں کو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے آل سنت کا پکا ٹھکا کی دا ہے کہ پلڑا میرے مصطفیٰ کے صحابی والا بھاری ہو اس لیے جب ہم جو بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے یا قابلین امت کے جو بتائے کوئی نظریہ سے تو اس کو بیان کرنے میں چونچا چاہ کرنے کی کوئی ضرورت لکھ نہیں ہے تو امام حمد بن حمد صلاتے ہیں کہ جتنی شانیں نبی کی عدیثوں میں مولا علی کی بیان ہوئی ہیں اتنی اور کسی صحابی کی بیان نہیں اچھا چاہ فضائل اور مناقب جب اتنے زیادہ ہیں تو ہمارے آدھے گنٹے پونے گنٹے اس لشے اس میں ہم کتنا بیان کرنے آئے ہیں اصل وجہ تو یہ کہ ہم اس بات کا اظہار کرنے والے ہیں کہ اے اللہ تُو دوارے ہم اُن لوگوں میں سے ہیں جو مولا علی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں دوستانے کے رامی نبی چوڑی بات نہیں ہے آپ آباب کے سامنے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی آئے مخلصہ تلاوت کی ہے اور لوگوں میں سے وہ بندہ جس نے اپنی جان کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے بیچ اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کے لئے سودا کر دیتا واللہ اور علفوں کے لئے باہر اللہ تعالیٰ اپنے ملوں کے ساتھ بڑی بڑی نربی فرمانے مالی ہے حضرت امام فنقردین راضی رحمت اللہ تعالیٰ لیاء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کب نازلی ہے اس کے شان نظور تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب حجرت والی رات ماشاءاللہ میں تو ذروب آپ کا مزاد شکر ہوں حجرت والی رات میرے مولا یدین حضرت سیدنا بھوکر سے تین یہ دو خستیاں ہیں کہ جو میرے نبی کی معیت میں ہیں میرے آقاں نے دونوں کو بھلایا بھلا کر فرمایا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں راستے میں ہم پکڑے جائیں اور پھر تجھے اس وجہ سے مارا جائے کہ تو ہی وہ بھندہ ہے کہ جو مجھے یہاں سے پائز نکال رائے تو بھول تو کیا کہتا ہے اب بھکر سے تین میں عزقی یا رسول اللہ روحی دی روحی نفیدان و نخصیل نفس کا وقار آقا اب بھکر کی زندگی کی قربان ہو جائے سبحان اللہ کی عبادت میرے نبی مکرم نے پھر حضرت مولا علی سے پوچھا اوہ علی اب تو بتا تو اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی دگاہ اپنے بستر پہ سلا کے میں جنا جاؤں لوگ مجھے خط کرنے آئیں میرے بستر پہ تو لیتا ملے تجھے یہ سمجھ کر کہ تُو میں یہ سمجھ کر کہ یہ میرے گاہو لوگوں تجھے خط کر دیا جائے اس معاملے میں تُو کیا کہتا ہے تو مولا علی نے مارکا تُرارا جملا قضا عرض کیا رسول اللہ علی کی دلدہی کا تو مقصد ہی ہے کہ علی زندہ لگے لے دوسرہ دیس پی آئے کا ولی شدت کی آسائی کا آپ کے پیاروں کی مدد کرتا رگے آپ کے دشمنوں سے جنگ لگتا رہے علی تو زندہی اس مقصد کیلئے چنانچہ مولا علی کو میرے بمی نے اپنے بستر پہ سلایا اور میرے حضور میرے آقا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ کی جانت آزمیں سفر ہوئے ادھر باہر چالوں طرف نبی تلوارے لے کر دشمن فتیار کھڑا ہے دیکھ رہے ہیں بار بار ہاں ہاں ٹھیک ہے لیٹے ہوئے دوچھوئے کیا میں بڑی بات کرنے لگا کیا دیکھ رہے ہیں لیٹے ہوئے حالکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے حضور جب جب گئے روایات میں تک اللہ کے نبی نے مٹھی میں مٹھی اٹھائی شاہ تلویو کر کر پھینکی اللہ نے ان کی آنکھوں کے آنکھے پردے ڈار دیئے حضور پاس سے گزر گئے حضور پاس سے گزر گئے کافر کو نظر ہی نہیں آئے کیا تو ہم ماشاء اللہ کے سوق کو لے کر بیٹھنے تو پھر میں کٹھوں یہاں تین چار زوق والے بندے میرے سامنے آتے ہیں یہ چھوٹے بچکا پھنے تو ایک در زوق نہیں آتے ہیں آجائے ہیں یہاں تین چار بندے وہ بات ہو کے میں فیل کو سننے کا چند منٹ بھی اگر ہم لے دیکھیں اندر ہے کسی مزے کے ساتھ کو گفتبو ہو لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم آپ کو خوش رکھیں ماشاء اللہ ملک صاحب آپ کیوں محبت سوان آجائے ہیں ماشاء اللہ میں چاہتا ہوں کہ جدی جدی چند مقصودی باتیں ازکر کے اجازت مولا مولانی پاک رمضہ خطانہ بجول کری آپ کس پہ سوئے میں بھئی 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 بس طرح رسول پر لیٹے ہوئے اور میرے نبی نے شاہ ترمجھو کہ کر بٹی پھینکی اور حضور کافروں کے پاس سے گزر گئے کافروں کو نظر نہیں آئے اگر میں کچھ سمجھا سکتا ہوں تو میرے خانمے اشارہ کافی ہوتا ہے حضور کافروں کو نظر نہیں آئی تھے نظر نہیں آئی بھئی میرے آقا تھے کافروں کو نظر نہیں آئے کوئی سی لیے تو وہ جب حضور تشریف لے گئے تو بعد میں چروائی نے کہا کیوں گھڑے ہو کہا محمد وہ لیٹر ہو گئے اس کو قدل کریں گے اس نے کہا پگلو وہ تو جا چکے گا نہیں نہیں اسی تک یہ انگر نہیں نظر ہی کوئی نہیں آیا وہ انہوں نے کہا ذرا اپنے سروں پہ ہاتھ پھیرو جب ہاتھ پھیرا تو بٹی پڑی نہیں فرمایئے یہ تمہاری آنکھوں میں بھی ڈال گئے تمہارے سروں پہ بھی ڈال گئے ایک بات تو سمجھا گئے کہ نیارو کہ نبی ہوتا ہے پر کافروں کو نظر نہیں آیا اللہ کو کردر میرے مولا علی مست عرام فرما رہے ہیں بس طرح رسول ادھر آسمان پہ عبدالعیمان فقدین رضی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرما دیں کہ آسمانوں کے اللہ رب العصد نے آسمانوں فیضل عرب والعزت میں بلکہ داتا صاح کشور معجور شریف میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو بلا کر فرمایا اے فرشتوں اس بارے میں کیا کہتے ہو کیا اے جبریل و مکائل تم آپس میں دوسری کی زندگی جبریل تو اپنی زندگی مکائل کو دے گا مکائل تو اپنی زندگی جبریل کے نام لگائے گا خاموش رکھے میرے رب نے فرمایا اے تو تمہاری بھی آپس میں برادری تم دونوں فرشتے بھائیوں آپس میں لیکن ایک اپنی زندگی دوسرے کو نہیں دیتا جبر نیچے دیکھو مکہ میں میرے کار کے بسکر سے علی اپنی زندگی محمد کے نام لگا توجہ بھائی تکبیر راہ ایسان جار سار حضر حضر ایمان اپنی زندگی لکھتے ہیں جبریل بھی نیچے مکائل بھی نیچے یہ بات سمجھنا کہ یہ امان اللہ یہ ملک صاحب راجہ صاحب سے بچے ہیں کہ جب دل کر تو سیر کے لئے چل پڑے یہ رب کے فریشنے ہیں ان کا مانا ان کا جانا ان کا بولنا ان کا چلنا ان کا پھرنا یہ سب پابندی یہ رضا اور اس کے ایزن پہ یہ پابند ہے اس کا مطلب یہ دونوں نے ارز کی ہوگی مربا پھر جس تیرے حلیم کو ہمیں دکھا رہا ہے ہم پاس نہ چلے جائیں داتا صاحب دونوں آئے ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا دوسرا سڑ کی طرف کھڑا ہوا جبریل سرانے کھڑا ہوا جبریل ینادی اور لگا جبریل آباد لگا میں پاکن پاکن لگا مان پس سید نابی طالب یو آئل خوز کھل خد آئی کھڑ حضرت جبریل گیر لگے مبارکہ مانا لیتن مبارکہ مانا لیتن اور تیرے جی ایک مون سبحانہ کا بندی ہے مان مستقی اپنا بھی طالب اے وہ طالب کے بیٹے وہ تیری میں سر ہے کون اللہ آج تیری میں جیسے کھاس مان کر ہے مان اللہ آئے 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 یہی بات کس نے لکھی ہے داتا صاف میں یہی بات کس نے لکھئے داتا صاف جبرین نے آکر کیا کہ علی یا علی تیرے جی ہے کون جبرین لیکن میرے نبی کا وزیر ہے میرے نبی کا وزیر میرے نبی صلی اللہ اللہ کی حدیث مبارکہ پر ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں میرے دو وزیر زمینوں پر زمینوں والے وزیر جبریل اور مکائل ہیں یہ ایک حدیث کے دو وزیر میرے نبی نے بیان کی ہے وگرنا میں ایک اور حدیث نسائی شریف کی جس کو امام حیث مکی نے بھی حسن درجہ کرا دی ہے بڑے بڑے حدیثی نے جسے روایت کی ہے اس میں یہ کہ میرے نبی پاک نے حضرت علی کو اپنا وزیر فرمایا ہے اور یہ روایت ایک دک آپ میں نے بیان کی تو کہ ہم نے تو سنا تھا کہ دو ہی وزیر ہیں جبریل اور نکائل آسمان والے اور ابو بکر اور زمین والے میں نے کہا یار عجیب آج چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے کتنے وزیر ہوتے کوئی رولنے وہ جو کائنات کا مادشاہ ہے ہمیشہ کے لئے مادشاہ ہے اللہ کی اس دھرتی پر ربط بنایا ہونا زمین و آسمان والے کیا بیر اس کے تین وزیر ہو جائیں تو اس میں فریقان ہونے والی کیا بات ہے یہ پریشانی تو ناشپیوں دونی چاہیے ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں ہمارے سنت و جماعت ہیں ہمیں کو خوشی ہے نام اب بکر کا ہے ہمارا کلیجہ ٹھندا نام عمر کا ہے ہماری طبیعت خوش نام بودا علی کا ہے ہماری طبیعت میں بان من وجہ یہ ہے کہ جو حضور کے پیارے ہیں وہ ہمارے پیارے ہیں دوست نگے رمی پیارے پائیتی کھڑے میں ادھر اپنی دن دی مولا یدی نے میرے نبی کے نام لگائی ادھر جبریل میرے نبی کی خدمت میں قرآن کی آیت لے کے ادھر پڑا امی نام سے بھئی شریف نقصہ بھو دیو مرد دل اے لوگوں میں سے وہ بندہ جس نے اللہ پورا دی کرنے کے لئے اپنی زندگی کا اپنی جان کا سودا کر دیا ہے تو پھر ہمارا دل کرتا رہنا کہ ہم یہ صدا لگائیں کہ گواہ مدینہ کی حریق دی ہے گواہ مدینہ جنی ہے جنی 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 ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اسی زوغ کے ساتھ جنی ممکس طبو کو آگے بڑھیں اور فتح مجھے بڑا خاص احساس ہے وگر میری آپ معلوم ہے کہ قریش تقریر کرے موضوع شان علی پیر ہمیں پڑے تو نہیں لگنی نجی یہ دون لوگوں کے مسئلہ ہے تھوڑی گرامی کا فیض ہے اور یہاں گائیں بائیں کونوں طرف سادات یہاں تشریع برمائے اور آپ کے چمکتے دمکتے چہرے اس بات کی ہم ماضی کر رہے ہیں کہ ہم مولانی کے زیدے سے خوش ہو رہے ہیں موضوع کیا ہے آج میرا عشق میرا عشق میرا چھوٹیوں میں سے لے کر آج ہم لوگ ایک چیز سنتے رہ پڑھتے رہ کہ وہ کام جو اللہ بھی کرتے تم بھی کرو سبحان اللہ وہ کام جو اللہ بھی کرتے تم بھی کرو چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو سنی علماء میں بتاتے رکھتے تھے دیکھو یہ دروش شریف کہ جو اللہ بھی کرتا بندے بھی کرتے اللہ بھی اپنے عمیر پر دروش بیش تا اور اپنے بندوں کو بھی کہتے تم بھی دروش بیش میرا عشق کے لیے علی کا پیار رب کعبہ کی قسم علی اللہ کا بھی محبوب ہے نبیوں کا بھی محبوب ہے امام الانبیاء کا بھی محبوب ہے اور ہر محبوب ہے بھئی میرا عشق لیے محبوب ہے حضرت مولا ایک قائنا علی پاک رمضہ تعالی مجھو کریم اللہ کے بھی محبوب ہیں رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں بہت ساری حقیث ہیں لیکن ایک مشہور حدیث آپ کے سامنے حرز کر کے میں انشاءاللہ پھر آگے ایک ہی روایت جس کے خارانس ہیں وہ جدی جدی بیان کر کے تو میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا میری لمبے چھوڑے کسی عنوان کی درد نہیں جانتا باقی رہے گے مولا علی کی مقام مناکر کو بیان کرنا تو علی علی ہے بھئی حسب میں بھی علی ہے نصب میں